بسم اللہ الرحمن الرحیم مرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے ایک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اس کہانی کا نام آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہوگا چلیں میں ہی بتا دیتی ہوں اس کہانی کا نام بھی ذرا سوچئے یہ اس لئے اس کہانی کو سننے کے بعد آپ پلیز ذرا غور ضرور کیجئے گا اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد آپ اگر کچھ دیکھیں تو اس پہ ضرور غور کیجئے گا چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ امہ کی آنکھ کا آپریشن ہونا تھا چنانچہ مجھے اس سلسلے میں اسپتال میں ان کی دیکھ پھال کے لئے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا اسپتال ایک ایسا مسافر خانہ ہوتا ہے جہاں پھاند پھاند کے مریض آتے ہیں اور سہتیاب ہو کر چلے جاتے ہیں اور یہاں تو صرف دو چار روز کی بات تھی اسپتال میں ایسے کئی افراد ملیں گے جو محبت اور خدمت کے جذبات سے سرشار ہوں گی یوں بھی یہ بڑی عمر کے بزرگوں کا اسپتال تھا جہاں ڈان ڈبٹ سے زیادہ بچوں جیسے پیار کا رویہ رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے پورے وارڈ میں دس بیٹھ تھے اور سب ہی پر خواتین مریض آئیں تھیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی عورت دیکھ بھال کے لیے موجود رہتی میں بھی دن کو وہیں ہوتی اور رات کو واپس آ جاتی اس مسافری کے وقت میں سب ہی مسافر ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کوئی بات کے ذریعے اور کوئی مسکرانے پر اکتفا کرتے ہیں اور کوئی تو مکمل خبرگیری کے فرض کو بھی نبھاتے ہیں امہ کے برابر کے ایک بیٹھ کو چھوڑ کر دوسرے بیٹھ پر ایک پنجابی خاتون تھی جو کافی عمر کی بھی تھی اور وزنی جسم ہونے کے بینا پر انہیں چلنے پھرنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا تھا ان کے پاس ایک چھوٹی بچی تھی جس کے عمر پر مشکل بارہ یا تیرہ برس ہوگی میں ہی کیا یہاں موجود تمام اپراد اس بچی کی ہوشیاری اور زندہ دلی پر حیران تھے وہ اپنے ساتھ کئی رسالے لے کر گئی تھی لیکن اس بچی نے ان پر نظر تک نہیں ڈالی تھی اگلے روز ہمیں چھوٹی ملنے والی تھی ہم سب لوگ چھوٹی کے انتظار میں تیار بیٹھے تھے کہ بس ڈاکٹر صحابہ آئیں اور ہمیں اجازت دیں اسی اثنا میں میں نے دور سے اس بچی کے ہاتھ میں سمارٹ پھون دیکھا میری رگے تجسس پھڑ کی میں نے قریب جا کر دیکھا تو یقین کریں کہ مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہی اس میں بےہودہ گانے چل رہے تھے ایک بارہ تیرہ سالہ بچی کے ہاتھ میں یہ دیکھنا میرے لئے ایک اچھمبے کی بات تھی حالانکہ اس بچی کے بارے میں یہ بات بھی علم میں آئی کہ وہ صویرے اٹھ کر یہاں سے اپنی گھر چلی جاتی اور گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹا کر اپنی نانی کے پکوان تک تیار کر کے خود لاتی اور پھر دوپہر سے یہی رہتی اس ہونہار بچی کے والدین کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اس کے اخلاقوں کے دارکی آپ بیاری کر سکیں بلکہ سمارٹ فون جیسی چیزیں دے کر وہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کر یہ عمر افسوسناک ہے کہ ان والدین کے پاس اپنے بزرگوں کے خدمت کے لئے بھی تو وقت نہیں ہے اگر یہی حال رہا تو سوچئے کہ ہماری آئندہ نسل کا کیا حال ہوگا ذرا سوچئے اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اور بہت خیال رکھنے سے یہ بھی مراد ہے کہ سوچ سمجھ کر اپنے پیارے پیارے سے نونے حالوں کو سمارٹ فون دیجئے اور ان کی خبرگیری رکھا کیجئے جاتے جاتے نہ ہی کہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بھی امان اللہ